حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورٹ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر 0-7-8-5-7-4-4-1-1-6 مفتی فقیر پیر جو چاہو کہو مگر سب کو احمد رزا خان مت کہو نبی کی یاد میں روشن چراغ شام کرتے ہیں بسد خلوس و محبت سلام کرتے ہیں حضرات ہم سے قبل پہلے آپ نقیب اہل سنت حضرت علمہ و مورا محفوظ رہا سے آپ بہتی نکاب سامات فرما رہے تھے میں بلا تاخیر میں اپنے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں شاعر کہتا ہے اندھیری رات میں جگنو چمکتا بھیج دیتا ہے نماز سون میں کھل جاتا ہے جس گھر کا دروازہ خدا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت علماء کرام نارے تکبیر نارے رسالت جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے بھائے آپ لوگ آگے آ جائیں تمام علماء کرام کے حوالے سے میں شروع ہو رہا ہوں علماء دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کعبہ دیکھنا عبادت ہے والدائن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علماء دین کا گزر جس بستی سے ہو جائے مولاء تابارک وطالہ اس بستی کے کبنستان سے چالیس روز کے لیے آزاب اٹھا لیتا ہے مسکرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ رب قدیر نے چاہا تو زندگی بھر مسکراتے رہیے گا انشاءاللہ تابارک وطالہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں مسکراتے رہیے گا اور مولاء تابارک وطالہ نے چاہا تو میدان محشر میں بھی مسکراتے رہیے گا شاعر کہتا ہے پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو محمد کے کلندر کلندر انہی کی دعا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے فیسٹو فیسٹ حاضر ہو کر بول لہا ہوں شاعر کہتا ہے کیا پوچھتے ہو محمد کے کلندر کا مجاز ہاں بھوریے میں رکھتا ہے تختے سکندر کا مجاز اگر داد دینے کی کوشش کیجئے گا تو قیامت تک داد نہیں دے پائیے گا شیئر سمجھنے کی کوشش شیخ جس شیئر کو میں خود بولتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں پندرہ دن کے بعد خود اس شیئر کو سمجھتا ہوں شاعری سمجھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ محسوس کرنے کی چیز ہے چابلوں کے سب ہی دانے نہیں دیکھے جاتے ہو محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے صرف مجھے محسوس کرو اے زمانے والوں ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے حضرات میں پہلی مرتبہ آپ کے محلے میں آیا ہوں اور اس کیفیس سے گزر رہا ہوں کہ ایک مریض ایک داکتر ایک مریض کی آپریشن کیلئے آگے بھرا تو مریض نے کہا داکتر صاحب سمحل کر اس لیے کہ میرا پہلا آپریشن ہے تو داکتر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرا بھی پہلا ہی آپریشن ہے تمام علماء کرام کے حوالے سے کہ آپ پوچھتے ہو محمد کے کلندر کا مجاز ہاں بھوریے میں رکھتا ہے تکتے سکندر کا مجاز اور کلمہ پڑھنے والے مسجی سے کلمہ پڑھنے والے مسجی سے کیوں نکالے گئے میرے آقا کو پتا تھا ان کے اندر کا مجاز کلمہ پڑھنے والے مسجی سے کیوں نکالے گئے میرے آقا کو پتا تھا ان کے اندر کا مجاز اور ڈالیے دانا مگر پھر بھی قریب آتے نہیں کتنا 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 اوچھا ہے مدینے کے کبوتر کا مجاز کتنا اوچھا ہے مدینے کے کبوتر کا مجاز اور صرف ایک شیر یہ شیر کو میں اکثر جگہ بولتا ہوں اور علماء کرام دعاوں سے مباستے ہیں یہ شیر کے ملک تو ہے میری فردے خطا سمالے ہوئے اس کے بعد ہے مصطفیہ سمالے ہوئے اور نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو میرے چراغ کو ہے خود ہبا سمالے ہوئے اور تمام سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں تمام سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے تربو بلا سمالے ہوئے تمام سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے تربو بلا سمالے ہوئے اور علماء کے قدموں کو پوسا لیتے ہوئے کہ بہت عظیم ہے مسلک امام آزم کا جس کو ہے حضرت احمد رضا سمالے ہوئے حضرت احمد رضا سمالے ہوئے حضرات آپ سماتوں آپ حضرات کے سماتوں کو نادیا شاعری کے مصروں کو جنجیر میں قید کرنے کے لیے ایک ایسا سکھنبر جب ناد کے شیر پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھلستان مدینہ کے کسی تہنی پر بیٹھ کر کوئی پرندہ ناتے رسول پر رہا ہو مقصود پور کی سرزمین پر ایک عظیم الشان شیر پیار کانفرنس میں جب ان کی آشار ہماری سمات کی لاؤت تک پہنچی تو مجھے لگا کہ علفن دوری نہیں پڑھتے بلکہ آلہ حضرت کے فیضان کا تیبر بول رہا ہو جب تک عشق محبت میں عشق رسالت میں جھوم جھوم کر ناتے رسول کے شیر پڑھتے ہیں تو قسم خدا کی جی چاہتا ہے کہ زندگی بھر ہم ان کے آشار سنتے رہے یہی وجہ ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت علفت نوری کو اللہ نے ناتے رسول پڑھنے ہی کے لیے پیدا فرمایا میں بڑے خلوص اور محبتوں کے پاکیزہ ماحول میں حضرت علفت نوری کو جو بہت بڑے مشہور سکھنبر ہے جو بڑے امبارے ناتھانے مصطفیٰ ہے عدب کے ساتھ پڑھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ بودھروں کی شاعری کو اپنا موضوع بناتے ہیں آئیہ حضرت کا استقبال نارے تکبیر و نارے نسالت سے ٹن لیا جائے آگے سے لے کر پیچھے تک تائیں سے لے کر بائیں تک جنہے رب قدیر نے ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ کو ہبا میں اٹھائے جنہے دو ہاتھ دیا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو پارا ربیا ہوا جنڈے کی طرح ہوا میں اٹھا کر نارے کا جواب دے نارے تکبیر سب ہاتھ اٹھائیے اسے لے کر لے پیچھے تک اس لیے جن کے پاس ہاتھ ہے میں انہیں سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے کوئی شکمہ نہیں ہے نارے تکبیر اور بیداری پیدا کیجئے ایسا نارہ لگائیے کہ صدق کے اکبر نے لگایا تھا حضرت عمر نے لگایا تھا حضرت عثمان کنی نے لگایا تھا حضرت فارق عظم نے لگایا تھا ایسا نارہ لگائیے کہ قربلہ کے مائدان میں امام حسین نے لگایا تھا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت مسئلہ کے آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت ایک اچھا شیر ایک اچھے شاعر کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں تیری حیات کا گلشن مہن کی جائے گا تیری حیات کا گلشن مہن کی جائے گا اندھیری رات ہے جگنوش تپک ہی جائے گا بس اتنا سیچو نہ تیرہ سیل پڑھتا رہ اسی کے صدقے مقدر بھی چمک ہی جائے گا حضرات ابھی ابھی جو آپ ناتو منقبت کے ترانے سماعت کر رہے تھے وہ آپ کو نیو سیٹی ساؤنڈ سرویس کی جانب سے سنایا جا رہا تھا لہٰذا ناتو منقبت کے سیٹی کیسی وہ جلسہ کے لیے ایک بار ضرور موقع دے نیو سیٹی ساؤنڈ سرویس سلیم پور مصطفیہ پور مینہ پور روڈ مظفر پور بہار پروپرائیٹر محمد خرشید عالم موائل نمبر نائن تیرو جرو ایٹ نائن تیرو جرو ایٹ ٹو زیرو تیری نائن ایٹ نائن تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویرک سائٹ یہاں صرف مسلک اعلیٰ حضرت اور حضور تاج شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی ناتے پاک اور عقائد کو سوارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی ہیں آپ حضرات اپنے آن کے کونفرنس جلسے کی ریکوڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی وارس اپ نمبر سیوان ایت سیوان ایت سیوان ایت سیوان ایت فائف سیوان فور فور وان سکس